بھارت میں مکتبانی نے بڑی ایک گیم بنائی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے پھر کہہ دیا جاتا کہ نوہے ہزار پاکستان کے جو فوجی کہہ دی تھے نوہے ہزار کہہ دی نہیں تھے کہہ دی تیس پینتیس ہزار تھے فوجی باقی سیویلینز تھے کیا ہمارا بھی کوئی اس میں قصور تھا اس پر کوئی بات نہیں کر رہا زفریلالی صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ بس سب کچھ انڈیا کی ہی ایک سازش کی ویسے ہوا ہے اور ہم تو سارے کام ٹھیک کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل غلط ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہماری غلطیاں نہیں تھی ہماری بھی غلطیاں تھی اور بڑی غلطیاں تھی اور کافی غلطیاں تھی ہم نے وہاں پہ بڑے ظلم کیے غلطیاں کی اور کافی سارے لوگوں نے اس پہ بڑی کھل کے کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے ہمارے بنگالیوں بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں لیا اس میں چھپا ہوا ہے کہ فائٹ ٹی لینڈ ہتھیار ڈال چکے ہیں ساری چیزیں ہو چکے ہیں انہوں کا جنگ جاری ہم لڑے ہیں تیرہ دسمبر کو نیازی صاحب نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی اور میری لاش کے اوپر سے ہی سرینڈر ہوگا وہ ہو گیا تھا اور جنرل جیکب جو تھے وہ جو اس کو وہ انڈین آرمی کو وہاں لیڈ کر رہے تھے ادھر وہاں پہ انہوں کو آپریشن کو انہوں نے بعد میں بکس میں بھی لکھا کہ ہم ان سے جا کے ایک طرح کی سیز فیر ان کے ذہن میں تھی کہ وہ کرتے ہیں تو سرینڈر نہیں لے وہ کرنے گئے تھے بلکہ وہاں پہ جب گئے تو نیازی صاحب نے پھر آگے سے انہوں نے وہیں موقع دیکھا تو وہیں سرینڈر کر آ دے اور بڑی انٹرسنگ چیز ان کی بک میں آئے جسمن سنگھ نے جو لکھی ہے انڈیا ایڈ ریسک اگر میں گلاتنی کہہ اس میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو پسٹل تھا جو ان کو ہینڈ آور کرتے ہیں ایک ایک اس کی سرمونیاں لے ایک ہوتی ہے تو وہ بھی وہ کہتے چلنے والا نہیں تھا یہ ان کے بک میں لکھا ہوا تھا جو پسٹل انہوں نے ہینڈ آور کیا تھا انڈیا آرمی کو تو وہ بالکل فارغ تھا زانگ آلو تھا شاید اس کی خلال انٹرپٹیشن انہیں یہ کی کہ اصلی نہیں دیا تھا تو کسی سپاہی سے لے کہ انہوں نے ان کو ہینڈ آور کر دیتا جنرل ان کو اروڑا وغیرہ ان کمپنی کو یہ اسٹوریکلی طور پر بکس ہیں کہ انڈیا خود مانتے ہیں کہ ہم ان کے سرنڈر کے لیے نہیں گئے تھے نیگوشیٹ کرنے گئے تھے کہ اس کا کوئی سیز فائر کر کے کوئی اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا حال نہیں اس کا نکل سکتا ہے یہ میں آپ کو ان کے ان کے تاریخی طور بتا سکتا ہوں آمیر صاحب نے بھی بات کیا اس کی میرے کرسپ اس کی مشن کہ اگر میں غلط نہیں کرتا کیبنٹ مشن تھا کیبنٹ مشن تھا انہوں نے فارٹی سکس میں جو آیا تھا انہوں نے اٹیمٹ کی تھی فارٹی سکس سیون میں کہ انڈیا پاکستان جو ہے ان کو جہاں مسلم ایریاز ہیں ان کو زیادہ انڈیپیننس دے کے اٹانومی دے کے جس میں بنگال بھی تھا جو بنگالیوں نے بعد میں فارٹی کی جو ریزولوشن تھی اس کو بنیاد بنایا انہوں نے کہا جہاں اس وقت بھی یہ دو مسلم سٹیٹ کی بات کی گئی تھی سٹیٹس کا ذکر تھا پاکستان ریزولوشن میں اور وہ بھی بنگالی نے پڑھا تھا اس وقتی طور پر میں کہا گیا تھا کہ آپ اس کی بات نہ کریں بنگال کی بات سٹیٹس کر دیتے ہیں بعد میں ہم دیکھ لیں سو بنگالیز کے ذہن میں یہی تھا اس وقت پڑھا تھا کہ شاید آپ نے ہمیں بھی دینا ہے وقتی طور پر تو دبا دیا خیب جو کچھ ہوا دیٹس آپ کو سوال ایک اور چیز تھی کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے یا آپ کو لگتا ہے بلوشتان میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے سبق سیکھے ہیں یہاں پر جس طریقے کا پشتین ان کی پی ٹی ایم مومنٹ کو ہم نے ہینڈل کرنی کے کوشش کیا یہ سبق سیکھنے والی بات ہیں ایک نئے ایک دانشوار لے کے ہیں اسے لامز کے یونیسٹی سے جناب اور وہ آئے ہیں ان کو جہاں رحمت العالمین اتھارٹی کا چیئرمین بنے آگئے ان کے ذرا بھاشن سنیں ذرا لیکچر سنیں انہوں نے تمام سان افدہ سائل جو ہیں اس خطے کے پشتون ہوں سندھی ہوں سرائکی ہوں ان تمام کو ان کو بہر سے جو بھی اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں یہ انہوں نے کہا ہے جنہوں کو عمران خان صاحب پک کر کے لے ہیں چونکہ یہاں ہیں کہ آپ نے رحمت العالمین جو ہے نا آپ نے ان کو وہ کرنا ہے سو انہوں نے یہ ڈیفائن کر دیا جو مصوف نئے آئے ہیں ڈھاک ساب آئے ہیں کہ اس سے لے کے شال کورٹ سے لے کے جیل ہمتہ کے لوگ اس ملک کے وفادار بھی ہیں صرف انہی کی وفاداری مشکوک نہیں ہے باقی جتنے اس خطے کے لوگ ہیں نا عامر صاحب آپ بھی ان میں آتے ہیں وفاداروں میں آتے ہیں خیر آپ نہ پریشان ہوں میں نے اس لیے عزیہ آگی کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ چار سوڑ تالیس پورے سب کورٹیننٹ کی مسلمانوں کی ریزر سیٹے تھی پورے خطے سے دو سیٹے میں نہیں تھی چار سوڑ تالیس میں مسلم لیگ کو یہ آخری چار پائنس سلم انہوں نے خیال آیا ہے ہو یہ مفت میں مل رہا ہے پوری لینڈ کریپنگ ہو سکتی ہے سوڑے فیصد جو لاہور کے اندر ویلس تھی کراچی کے اندر وہ ہندو سکھوں کے پاس تھی یہ جو قربانیاں دی تھی وہ یوپی والوں نے دی تھی بنگال والوں نے دی تھی یہ ہم بڑے لیٹ کمرز تھے اس قطعے کے لوگ آخر میں آخری جو اینا الیکشن چوٹالیس کا جو ہوا تھا اس میں پھر انہوں نے مزے کا کام ہو جائے گا اور یہ مزے کا کام ہو گیا ہے شکر شکر کریں اچھا اس میں بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا کہ فارٹی سکس میں جب جو الیکشنز ہوئے تھے یونینسٹ پارٹی کی جیتی تھی مسلم لیک نہیں جیتی تھی پنجاب میں مناسب سیٹے لے گئے تھے مگر مجورٹی نہیں تھی جیتی نہیں تھی حکومت نہیں بنیتا ایسے سندھ میں انہوں نے کہا جیم سید جس نے ریزولوشن پیش کی تھی کہ سندھ کو آ کے پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی غدار بنا دیا گیا اس ملک میں وہاں پورے کے پی میں آپ کا وہاں پر ریفرینڈم ہوا تھا ریفرینڈم کے اس کے تنازع کے طور پر وہ آپ کے ساتھ مل آج وہاں کے لوگ آواز اٹھائیں اپنے حقوق مانگیں تو ڈاک ساب جو انہوں نے امپورٹ کی ہیں امریکہ سے وہ کہتے ہیں سارے غدار ہیں اگر کوئی آپ کے ساؤتھ میں پاکستان میں شاہی جھرگہ اگر نہ فیصلہ کرتا اور وہ شاہی جھرگہ میں تیس چلیس صرف لوگ تھے تو پھر پاکستان کی بقاہ خطرے میں پڑ جانای تھی کیونکہ ایک حصہ اگر اس طرف بھی ہندوستان کا حصہ ہوتا تو پھر پھر بڑا مشکل ایسے بہاولپور ریاست ذرا یہ دیکھیں کہ اس ریاست اور پاکستان نے آپ نے کہنا سبق کیا سیکھیں یہ سبق سیکھنا کی بات بتا رہوں آپ جس ریاست نے سب سے امیر ترین جو ریاست چند تھیں یہاں پہ ہندوستان میں بہاولپور ریاست ہوں سمجھ دی انہوں نے نواب آپ بہاولپور جو تھے انہوں نے آپ کو آکے قید عظم صاحب کو وہاں پہ انہوں نے کراچی میں بھی اپنی ریزننس آفر کی تھی انہوں نے ان کو گاڑی بھی اپنی دی تھی وہ تنخواہیں بھی دی تھی اس وقت آپ لہور چلے جائیں اسلام آباد دیکھ لیں پنڈی کراچی جو سب سے زیادہ غریب طبقہ آپ کو مزدوری کرتا ہوا ملے گا وہ آپ کو بہاولپور کے یا لو دھران کے یا وہاں کے لوگ ملیں گے جو سب سے امیر ریاست تھی آپ نے پورے جا آپ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے آکے ون جونٹ بنایا اور اس کو بعد آکے دوبارہ صوبہ بحال کی یہ چلاکی دیکھیں جو سعود کے ساتھ کی گئے یہ لوگ جسے غربت بڑھئی ہے باقی سارے صوبہ بحال ہو گئے ہیں بہاولپور ریاست بحال نہیں کی آج بھی سعود میں اگر صوبہ مانگ لیا جائے تو وہ ڈاک سب سے رحمت العالمین کے نئے سربراہ بنائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے حقوق بھی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ وہاں سے وہ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک سے کوئی خدا نہ خاصا قداری اور یہ فارن فرنک لے رہے ہیں یہ وہ لیسنز ہیں سبق آپ نے سیکھیں بلوستان میں بھی ہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو سندھ میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک اس میں ایک ہم بات گئے تھے سرائی کی رہے گئے تھے کہ شاید اپنے حق کے لئے صوبہ مانگنا ان مصوف نے بھی ٹھپا لگا دے ان کی آئیے ویڈیو آئیے اس پہ نصر جویز صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے کچھ اور لوگ نے ان کو تھوڑی سی کوئی شرم دلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے حقوق مانگنا جو ہے اپنی آکے رائیڈ کے لئے بات کرنا کوئی آپ کے اس سے ملک سے غدار نہیں ہوتی سو اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کے آگے جو اس طرح کے پودے ہیں ان کا نیریٹیو جو بنا دیا گیا ہے جو اپنے حق کی بات کرے گا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تھوڑی سی آواز اٹھائے گا نا وہ اس ملک کا غدار بھی ہے اس کو جناب پھر جو آپ سزائیں بھی دیں بارہ میرا اس پر لاسٹ یہ ہے کوئی سبق نہیں سیکھے گئے نہ سبق سیکھنے کے ہمارے اندر کے پیسٹی ہے وہی فیصہ والی بات ہے جناب پاکستان ایسے چلتا رہے گا اور اسی طرح ہم غلطیاں بھی کرتے رہیں گے اور پھر اسی طرح ڈیبیٹس ہو رہی ہوں گی کہ جناب ہاں ذرا بتائیے گا کیا سبق سیکھیں میں نے چار پہ سبق آپ کو بتا زور سارا اس پہ ہے کہ لیبل کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ان کنسرنز کو ٹائملی اڈریس کریں ٹائملی انگیج کریں چیزوں کے ساتھ تاکہ مسئلے تو ہیں مسئلوں کو اس طرح سے چھپایا نہیں جا سکتے بیوروکریٹس تھے جو ادھر گئے تھے اور ادھر انہوں نے اپنی ایڈمنیسٹریشن لگا ان کا بھی رویہ کچھ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ پیریہ ہیں یہ لوگ یہ سب چیز ہیں تو صحیح مگر یہ میں کہوں گا آپ سے کہ یہ جو سازش تھی الگ ہونے کا یہ جو سازش یہ سب پاکستان کا قصور تھا بلکل نہیں یہ بنگالیوں خود اور خاص طور مجیب الرحمان تاج الدین اور عوامی لیگ دیکھئے اگر یہ سازش نہیں ہوتا پہلے یہ سازش 1971 میں تو نہیں ہوا یہ سازش 1962 میں ہوا جب خوفیہ طور سے مجیب الرحمان جا کے اندرہ گاندی کو ملا پھر 1966 میں ہوا پھر اگر طلا کا کیس ہوا ہم نے کچھ نہیں کیا ہماری انٹیلیجنس کدھر تھی ہماری انٹیلیجنس نے پکڑا ان کو مگر اس وقت کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لی کیوں نہیں لی کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی یہ ان کا بھی یہ تھا قائش اور دیکھئے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے نہیں وہ مجوریٹی میں تھا اس کو گورنمنٹ دے دیتے بھئی وہ ایسا مجوریٹی تھا اس کا کہ ایک سیٹ پاکستان میں اس کا نہیں تھا تو اب وہ کیا کرتا ایک کیا کامیاب ہوتا اور دوسری بات وہ تو کہہ رہا تھا یا تو مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بناو یا میں بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر بنوں گا بیسکلی اس کا ایٹیٹیوٹ یہ تھا میں نہیں ہوتا کیا سیکریفائیس کیا اس نے ہاں اگر پاکستان بچانے کے لیے اگر وہ اس قسم کا جوش اور ولولا ہوتا اور بھی سیکریفائیس کرتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تم لوگوں کو فکر ہے شک ہے آؤ ملیں بات کریں یہ کریں وہ کریں کچھ نہیں یہ دو نئی تو یہ دو نئی تو تو پھر that was the result that was the result لیکن بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں کچھ ہمارا قصور بھی تھا اور اگر ہم اپنی اپنے معاملات اگر دوسر رکھتے تو یہ جو انڈیا کی سازش تھی شاید ہو سکتا ہے کچھ اس میں تاخیر ہو جاتی وہ جو مقامی آبادی ہے وہ شاید اس پروپیگنڈے میں نہ آتی لیکن آپ دوسر فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ اس کو اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس آگ کو بڑکایا اور جو انڈین سازش تھی وہ پھر اس میں مکمل